السلام علیکم کیا حال ہے مجھے اقین ہے آپ سارے ہمیشہ کی طرح خوش باش ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ابھی تو پیر کا وقت ہے اور میں یہ کباب بنا رہی ہوں ساتھا سے کباب بنا ہے یعنی شامی کباب چپٹی کباب وغیرہ وغیرہ نہیں بنا ہے تو پھر میں گروسری شاپنگ کے لیے باہر گئی تھی کیونکہ اب سردیاں بہت ہو گئی ہیں اور آئے دن پر افکاری ہو جاتی ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک دو ہفتے کا سمان لے کے رکھ لیا جائے تو یہ کیک رستے یہ سانف والے تھے گرین ڈپے میں سانف والے ہوتے ہیں اور ریڈ ڈپے میں اریجنل ساتھا ہوتے ہیں وہ بھی میں لے کے آئی تھی ایک دفعہ لیکن مجھے اترے اچھے نہیں لگے مجھے سانف والے اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ ہی ففتی ففتی بریٹ لی تھی ڈالیں وغیرہ کچھ لی تھی حالانکہ پڑی بھی تھی لیکن پھر بھی میں گئی تو میں نے سوچا چلو لے لی جائے تو یہ لال ڈال لی تھی بران ڈال لی تھی زیادہ تر ہم یہ مسور کی ڈال ہی بناتے ہیں کبھی کبار ارت کی ڈال بنا لیتے ہیں ماش کی ڈال وغیرہ یا لوبیے کی ڈال چنے کی ڈال لیکن وہ کبھی کبار بناتے ہیں کیونکہ ماش کی ڈال تو کافی بادی ہوتی ہے ہیوی ہوتی ہے گیس پیدا کرتی ہے تو دوسری ڈالیں ہم کبھی کبار استعمال کرتے ہیں لیکن ہم مسور کی ڈالیں ہم عام طور پر بناتے ہیں اور لال مسور کی عام طور پر زیادہ بناتے ہیں اس میں کبھی کبار تھوڑی بہت عموم بھی شامل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑے سے مسالے بغیرہ بھی لیے تھے یہ ڈال چین ہی لیے ختم ہوگی تھی تو میں نے سوچا لے کے رکھ لی جائے پھر کافی عرصے سے میکن نوڈل سنیک آئے تھے تو میری نگاہ پڑھی تو میں نے سوچا چلے انہیں بھی لے دیا تھے تو یہ نیشنل کا چار لیا ہے عام طور پر ہم ایک دوسرے برین کا یوز کرتے ہیں ان کا لسورے کا چار بہت اچھا لگتا ہے لیکن کافی دفعہ میں نے جا کے دیکھا ہے ابھی وہ سٹاک میں نہیں ہے تو مجبوراں پھر مجھے نیشنل کا لینا پڑا تو نیشنل کا پہلی دفعہ لیا ہے دیکھیں کیسا ٹیسٹ ہوگا اور یہ کوکی ٹپے لیے ہیں یہ میرے خیال میں پانچ تھے کی چھے تھے لیکن باقی دوسرے بیکس میں تھے تو یہ اس بیک میں چار تھے تو پہلے میں نے ان کو نکال لیا ہم بے لیوز لی ہیں اور کری لیوز لی ہیں سوری بے لیوز تو مرے خیال میں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس اور یہ والا انار کا جوس لیا ہے یہ والا انار کا جوس بہت مزیک ہوتا ہے اور ہم سارے بہت شوق سے پیتے ہیں یہ میں لے کے آگے پہلے میں ان کا امروت کا جوس بھی لے کے آئی تھی اور اس دفعہ میں نے دیکھا تھا مکس فروٹ کا بیٹھا اس میں عام وہ کہہ رہا تھے تو امروت کا تو اچھا تھا لیکن مکس فروٹ کا ابھی نہیں ٹرائے کیا پھر یہ راکٹ لیوز ہیں بڑے مزیک ہوتی ہیں بڑا ان کا کیا کہنا چاہیے پیپری ٹیسٹ ہوتا ہے یا کروار ٹیسٹ ہوتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کھڑوار نہیں ہوتا پیپری ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ میں کوکی پھتلے لے کے آئی ہوں یہ دبے دوسرے بہک میں سے برامت ہو کے تو یہ میں کوکی پھتلے لے کے آئی ہوں مزیکی بات یہ ہے کہ پہلے پیپسی میں پیا کرتی تھی مجھے کوک بلکل اچھا نہیں لگتا تھا پیپسی کے مقابلے میں مجھے میٹھا میٹھا لگتا تھا لیکن اب کوکی عادت پڑھ گیا ہے اور یہ میں چکندر لے کے آئی ہوں کافی عرصے کے بعد لمبے عرصے کے بعد یہ چکندر استعمال کر رہی ہوں بلکہ یوکے میں آنے کے بعد شاید ہی کبھی چکندر بنایا ہوں وہاں میرے بچپن میں چکندر کی ایک سبزی بنایا کرتی تھی ہم میٹوماتر ڈال کے بڑی چٹ پٹی بنتی تھی مزے کی بنتی تھی تو اس دفعہ میرا دل آیا کہ چلیں وہ بنائی جائے تباہر سے تو مجھے نگاہ پڑی تو میں لے آئی اور اس کے علاوہ یہ تھوڑا بہت فروٹ لے کے آئی تھی امروت لے کے آئی تھی کچھے تھے بہت زیادہ تو میں تھوڑے سے لے کے آئی ہوں تھوڑے سے علو بخارے لے کے آئی ہوں یہ والے لال والے علو بخارے اچھے لگتے ہیں اور امروت تو ویسے بھی ہارٹ کے لیے بہت اچھے لگتے ہیں بلکہ فائدہ مند ہوتے ہیں اگر آپ خبرات ہو رہی ہو دل کے امراض ہوں تو آپ امروت گھایا کریں دل کے لیے بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ یہ اترک لسن تھوڑا سا میں لے کے آئی تھی لسن کا یہ پیک ملتا ہے ویسے کھلا بھی ملتا ہے لیکن میں بس یہ پیک لے لیتی ہوں تو یہ میں نے لیے تھے اس کے علاوہ یہ ایک پپیتہ لے کے ہی تھی ابھی تو کچھا ہی ہے چند دن ہمارے کچھن میں پڑا رہے گا تو پک جائے گا تو فروٹ بلس یہ ہی تھا اس کے علاوہ ہی میتھی ہے اور دو گھتیاں لیتی میتھی کی کیونکہ دل چارہ تھا میتھی آلو بنایا جائے میری فیوریٹ ہے تو پھر اس کے لیے میں لے کے آئی پہلے میں تھی کہیں دفعہ لاتی ہوں پڑے پڑے سوپ جاتی ہے مجھے یاد ہی نہیں رہتی پھر اٹھا کے پھینکنی پڑتی ہے لیکن اس دفعہ میں لازمی بناوں گی اور یہ والی لمبی والی موٹھی والی ہری مرچے لے کے آئیوں بلکل کروی نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کا میٹھا میٹھا ٹیسٹ ہوتا ہے کیمہ وغیرہ بنائیں تو بڑی اچھی خوشبو دیتی ہیں اور فلیور دیتی ہیں یہ بھنڈیاں میں لے کے آئی تھی اور جب میں نے فریج کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایسا ہی ایک پیکٹ پہلے ہی فریج میں پڑا ہوا ہے بھنڈیوں سے فل تو ابھی میں اس کو آج رات کو بنا لوں کیونکہ بہت عرصہ وہ پڑی رہیں تو کالی بھی ہو جاتی ہیں اور ان میں لیس بھی بہت آ جاتی ہے ان کا ٹیسٹ بھی ویسا نہیں رہتا یہ ٹوماتر لیے میرے خیال میں کافی ہوں گے ایک دو ہفتے کے لیے اور عام دور پہ سالہ میں ایک ہی ٹوماتر پڑتا ہے یا دو پڑ جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور یہ چھوٹا پیکٹ بیسن کا لے کے آئی پکوڑے ہم اتنا کھاتے نہیں ہیں تو بس یہ چھوٹا ہی لیا تھا اور مزید یہ گوشت لے کے آئے تھے لیم کا گوشتہ تو ہم نے سوچا ایک دو ہفتے کے لیے ایک ساتھ ہی لے لیا جائے شولڈر بھی ہیں اور اس میں لیک بھی ہے نیک بھی ہے پیک چاپس بھی ہے فرنٹ چاپس بھی ہیں اور خیمہ بھی ہے یعنی ہر ورائٹی کا گوشت ہے تو ابھی میں ان کے پیکس بناوں گی استعمال کرنے کے لیے تو پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے پیکس بنایا ہے ویسے میں اتنے بڑے پڑے نہیں بناؤں گی کیونکہ عام طور پر ہم گوشت میں کوئی نہ کوئی سبسی ایٹ کرتے ہیں ایسے اتنا نہیں بناتے ہیں خالص گوشت بلکل اب نہیں کھایا جاتا کسی زمانے میں بہت میں کورما بنایا کرتی تھی اور سٹر فرائے بنایا کرتی تھی لیکن عام طور پر اب ہم ساتھے ہی کھاتے ہیں بھنٹی کوش کھا لیا ٹنٹے کوش کھا لیا اور یہ چاول لیے تھے لیلہ کے فائف کلو کے اس کے علاوہ یہ پٹیٹو لیے تھے کلابی والے اور مارکن سپنسر سے یہ ڈونٹ لیے تھے ان کے مجھے اتنے اچھے نہیں لگے اس کے مقابلے میں ایسٹا کے مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں پر یہ پہلے دفائن سے لیے تھے ٹرائے کیے تھے اور اس کے علاوہ یہ کافی والنٹ کیک لیا ہے مارکن سپنسر سے اور ایک چھوٹا سا چوکلیٹ کیک لیا ہے کیونکہ سردی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ میٹھا کھایا جائے ویسے مجھے دیسی میٹھا اچھا لگتا ہے جیسے دودھ والی سوئیاں ہو گئی کھیر وغیرہ ہو گئی لیکن اکثر وہ بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا موقع نہیں ملتا بھاگ دوڑ میں تو اس وقت یہ بنا بنایا میٹھا کام ہوتا ہے تو آج کی میری ویڈیو بس یہیں تک تھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ